اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل طبی جوائرات میں خوش آمدید کہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خریر سے ہوں گے ناظرین میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ میں نے جو جلنیم کی ویڈیو پچھلی اپلوڈ کی تھی تو اس میں جو سرچنگ ویو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ سرچ کر رہے ہیں اور میں نے ایک بات اور نوٹ کی تھی کہ جو میں نے پہلے ویڈیو دی تھی اس میں جو ویڈیو ہے وہ اتنی صاف نہیں آ رہی تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو دوبارہ اپلوڈ کیا جائے اور میں یہ دوبارہ جلنیم کے بارے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی مکمل ویڈیو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ صاف کر کے میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے آپ جو اندر پودات دیکھ رہے ہیں اس کا مشہور و معروف نام جلنیم ہے سنسکرت میں جلنب اور بنگالی میں چھوٹی برامی جل ابوہ جلج برامی اور ہندی میں جلنیم اور جل برامی اردو میں جلنیم کہتے ہیں بنگالی میں برمی گجراتی میں بانب کڑوی اور نیوری تابل میں نیر برمی تیلگو میں شام برانی چیٹو مختلف نام ہیں ناظرین ان کے ناظرین اس کی جائے پیداش جو ہے وہ یہ پودا تمام ہندوستان اور پاکستان میں نمدار اور دلدلی جگہوں پر جہاں پانی ہوتا ہے ندی نالوں اور طالبوں کے کناروں پر بہت ساری ہوتی ہے جہاں بھی پانی ہوتا ہے وہاں پر یہ اکثر مل جاتی ہے پاکستان میں بھی جہاں بھی پانی ہے وہاں پر یہ تقریباً یہ ملتی ہے اس کے جو افعال اور استعمالات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ تلق ہے اور مزاج اس کا گرم ہے اور دستاور ہے وات عام اور سوجن کو دور کرتی ہے خون کو صاف کرتی ہے دعفع امراض سوداوی یعنی کہ سودا کے جو امراض ہیں مالِ خولیہ اور خون کی خرابی اس کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے آتشک اور جزام کو بھی دفع کرتی ہے خارش کے لیے بہترین ہے اگر سیر بھر لے کر اور بڑے برطن میں بھر کر پاؤں سے ایک گھڑی تک اس کو ملتے رہیں پاؤں کے ذریعے ایک بڑے سے تھال میں یہ آپ ڈالنے اس کو اور اس کو پاؤں سے کچلتے رہیں اچھی طرح تو یہاں تک کہ آپ اس کا جو ذائقہ ہے تلق ذائقہ وہ موں تک آ جائے تو اس سے خارش ختم ہو جاتی ہے بالکل اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ جو تازہ پتے ہیں وہ نو ماشا یعنی کہ جو ہرے ہوتے ہیں پتے وہ نو ماشا تک استعمال کرانے کرتے ہیں اور خوشک میں یہ ایک گرام سے ڈیڑھ گرام تک جو ہے اس کی مقدار خوراک ہے دو ٹائم تین ٹائم آپ اس کے کیپسول جو ہیں گرام والے وہ بھر لیں اس کو ساہہ میں سکا کر خوشک کر لیں ساہہ میں ناظرین آخر میں ایک نسکہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سبز جل نیم ایک چھٹانگ لے کر ایک طولہ فل فل گرد یہ نہیں کہ کالی مرچ کے ہمراہ اس کا صفو بنا لیں اور اچھی طرح زودہ راتوں سے اس کو خرل کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں اور ساہہ میں خوشک کر لیں جس وقت چھپاکی نکلتی معلوم ہو فوراں دو گولیاں ہمراہ آب تازہ دے فوراں فائدہ ہوتا ہے چاند و ناظر دوسری خوراک دینے کی ضرورت ہوتی ہے جن کی بیماری دیر کی ہو یا بار بار ہو جاتی ہو ان کو دو دو گولیاں صبح شام آب تازہ ہمراہ ایک ہفتہ تک استعمال کرانے سے پھر یہ مرض نہیں ہونے پاتا نہائیتی آزمودہ دوا ہے علاوہ برین یہ گولیاں نہائیتی آلہ درجہ مصفی خونہ گرہ کو دور کرنے کے لئے اکسیر چیز ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ